پریو جی جو ایسو مسیح کے نام سے میں آپ سبی کو سلام اور سواگت کرتا ہوں ہاپ چینل ہندی میں اور میں امید کرتا ہوں کہ پرمیسور نے آپ تماموں کو بھلے چنگے اور سوست رکھے ہیں تو کیوں نہ ہم پرمیسور کو دھنیوات کرتے ہوئے آج کی سندیس کی اور ہم سفر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا یوگدن پرمیسور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے پراتی ہم کرے آج ہم چھوٹی سی پراتنا کریں سورگی محان پتہ اس سور ہم آپ کو دھنیوات دیتے ہیں کہ اس سندر سمائی نے اپنے ہمارے جون میں پھر سے جوڑا ہے تاکہ ہم آپ سے جوڑ سکے آپ سے ہم ساتھ مل کے اس سنگسار میں اس کام کو پورا کر سکے جو کام آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں اس چھوٹی سی پراتنا کو ایسی مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آپری عجیزو جو کہ ہم اس یوگدن کے سفر میں ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پرمیسور نے ہمیں اس لیے چنا تاکہ اس سنگسار کی بدلہ وٹ کا ایک حصہ بھی ہم بن سکے اور یہی نہیں کہ ہم سور کا ایک نگرک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پرمیسور کے پتر اور پتریہ ہم کہلانے والے ہو سکے آج جو وچن میں آپ کے سامنے میں پیس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج ہم دیکھیں گے یہونا کا کتاب اس کا تین میں سے اس کا تیس کو آج میں آپ کے سامنے میں پیس کرنا چاہوں گا یہونا اس کا تین اور اس کا تیس میں ایسا لکھا گیا ہے عویسیہ ہے کی وہاں بڑھے اور میں گھٹو یہ کس کا وچن ہے یہ ہے یہونا بابتسمہ دینے والا کا وچن ہے کی وہاں بڑھے اور میں گھٹو وہاں کون ہے وہاں ہے یہشو مسیح یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہونا کون تھا مجھے میں بول سکتا ہوں کہ یہ میں بتا سکتا ہوں آپ سبھی لوگوں نے یہونا کے بسے میں کہیں بار پرچار کیے ہوں گے اور کہیں بار آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ یہونا کون تھا لیکن اگر کوئی نئے ہمارے سندیس میں جڑے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں کہ یہونا وہ جو تھا وہ یہشو مسیح سے چھے مہینہ وہ بڑا تھا یہشو مسیح اور یہونا کے بیچ میں چھے مہینہ کا انتر ہوا کیا کرتا ہے یہاں چھے مہینہ کا انتر ہے یہاں پہ اور یہونا کا جو پتا ہے وہ ہے یکاریا یہ ہم پتے ہیں میتھیو مارک لک آپ کوئی بھی سو سمچر آپ پڑھئے آپ کو پہلی اور دوسری یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا کہ یہونا بپتسمہ داتا کے بارے میں تو یہونا کون تھا وہ ایک پرمیشور سے چنا ہوا ایک بیکتی تھا اور پرمیشور نے انہیں خاص طور پر چنا تھا کہ پرمیشور کا کام کو وہ پورا کر سکے یا پرمیشور نے جو اس کو کام سوپا ہے وہ بکھووی طریقے سے وہ اس کو پورا کر سکے یہ جو میں نے بتایا کہ یہ یہونا بپتسمہ دینے والا یہ جو اس کا پتا ہے اس کا نام ہے یکاریا اور اس کا جو ماتا ہے وہ ہے ایلی شیبہ یکاریا اور ایلی شیبہ کا یہ پتر تھا تو ان دونوں نے کافی سال بڑے ہو گئے تھے ان کا جو سمائے تھا بہت جا چکا تھا تو ان دونوں کا یہی پرارتھنا تاکھی ہمیں ایک کوئی سنتن ملے ان کا یہ دعا تھی یہ پرارتھنا تھی اور یہ جو جاکاریا تھا وہ ایک یاجک تھا جو ملوکا کا کتاب ایک کا پانچ میں ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہنہ کا پتہ وہ ایک یاجک تھا اور وہ پرمیشور کے سامنے دھرمی بیگتی تھا یہ دونوں لوگ ہی دھرمی بیگتی تھے اور پربو کے ساری آگیایں ان کے بیدھیائیں یہ لوگ پالن کرتے تھے اور نردوس چالنے والے بھی یہ دونوں تھے آج اس سے ہم یہ جن سکتے ہیں کہ جو پرمیشور کے جو لوگ ہونا چاہیے یا پرمیشور کے جو لوگ ہیں ان کا جیون کیسا ہونا چاہیے ان کا جیون دھرمی ہونا چاہیے پرمیشور کی سارے آگیاوں کو پالن کرنا چاہیے ان کے سارے بیدھیاں کو پالن کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں نردوس بھی ہونا چاہیے یہ ہم یہونہ کے ماتا پتا کے جیون سے آج ہم یہ سکھ سکتے ہیں اور یہونہ کیسا تھا یہونہ بھی آج ہم آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ یہوں نہ کو کیا کرنا چاہیے تھا آئیے ہم دیکھتے ہیں لکا کا کتاب ایک کا تیرہ میں ایسا کہا گیا پرنتو سواردود نے اس سے کہا کہ ہے جکاریا بھائی بیت نہ ہو کیونکہ تیری پراتھنا سن لی گئی ہے اور تیری پتنی ایلی سبا سے تیرے لیے ایک پتر اتپن ہوگا اور تو اس کا نام یہوں نہ رکھنا یہوں نہ رکھنا تجھے آنند اور حرس ہوگا اور بہت لوگ اس کے جنم کے کرن آنندیت ہوں گے کیونکہ وہ پربو کے سمنے مہان ہوگا اور داکھ راس اور مدیرہ کبھی نہ پیے گا اور اپنی مطا پتہ کے گرف ہی سے پبیتر آتما سے پریپن ہو جائے گا کتنا ہی سندر یہ وعدہ جو پرمیسور نے ان کی جون میں آلریڈی یا انہوں نے پیس کی تھی کہ یہوں نہ کون ہے ان کا کیا نام ہوگا ان کا کیا پہچان ہوگا اور اس کا کیا یوگدان ہوگا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے جریعے سے بہت لوگ کیا کیا نہیں ہوں گے آگے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہونا ببتیسمہ دینے والا یہاں پہ دیا گئے ہے سواللہ میں اور اجرائیلوں میں سے بہترے لوگ یا بہترے کو ان کے پربو پرمیسور کی اور فیرے گا وائلیا کی آتما اور سامرت میں ہو کر اس کے آگے آگے چلے گا کہ پتروں کا من بل بچوں کی اور فیر دے اور آگیا نہ مننے والوں کو دھرمیوں کی سمجھ پر لائے اور پربو کے لیے ایک یوگ یا پراجہ تیار کرے آمین کتنا ہی یہ سامرت ایک وچن ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیسور نے یہونا دینے والوں کو ایسا ہی نہیں چنا پرمیسور نے ان کو اس لیے چنا کہ پرمیسور کا جو ایک خص مقصد ہے اس کو پورا یہونا کے دوارہ ہو اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آج ہم نے آج کا جو مین مکھیا پارٹ ہم نے پڑھا کہ وہاں بڑھے اور میں گھٹوں یہونا دینے والا یہ جو بابتسمہ دینے والا یہ لکا کا کتب جب ہم آگے میں پڑھتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بابتسمہ دینے والا اس لیے کہلاتا ہے اگر پہلے کوئی ویک تھی بابتسمہ کی اگر پرچلن کی تھی وہ یہونا کے دوارہ ہی ہوا تھا تو لکا کا کتب یہ تین میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا لکھا گیا ہے کہ تیبیریوس کیسر کے راجے کے پندرہوے ورس میں جب پنتیوز پلس یہودہ کا حکیم تھا اور گلیل میں ہیرو درز اور یہاں پہ ایتوریو اور یہ کچھ الگ الگ دیسے جگہ ہیں یہاں پہ یہ رہتا تھا اور اس سمعے میں ہانہ اور کیفہ مہا یاجک تھا اور یہونا دینے والا کو خاص پیغم یہ ملا تھا کہ وہ یاردن کے یاردن کے ندی میں یہ پرچر کریں کہ من فیراؤ کا پرچر کریں اور یہاں پہ ہم تین کا تین میں یہ پاتے ہیں کہ وہ یاردن کے آس پاس کے سارے پردیش میں جا کر پاپوں کی چھما کے لیے من فیراؤ کہ بابتیس ماہ کا پرچر کرنے لگا یہونا کو ایک پیغم ملا تھا اور وہ ہے کہ لوگوں کو وہ پاپ سے اس کا من فیرائے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیسور نے لوگوں کو اس لیے نہیں چناؤ کیا ہے کہ وہے لوگ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھے صرف اپنا بل بچوں کو ہی دیکھے صرف اپنا گھروں کو ہی نہ بنائے صرف اپنا جمین کو ہی نہ اکھٹا کرے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو پرمیسور سے چناؤ کیے جاتے ہیں لوگ وہے لوگ ادھار کی سندیس کو لوگوں تک پہنچا سکے اور یہ سندیس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہونا کو صرف اور صرف ایک ہی کام دیا گیا تھا اور آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہونا دینے والا یہونا بابتسمہ دینے والا اس کا کیا بھوجن تھا اس کو کون سی بھوجن کھانے کی آگیا مل گئی تھی آپ میرے ساتھ نکل سکتے ہیں مطی کے کتاب تین کا چار میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ وہ یہونا اوٹ کے روم کا وستر پہینا تھا اور اپنی کمر میں چمڑے کا کٹیوند بندے ہوئے تھا اس کا جو پہننا تھا وہ اوٹ کا سکن جو ہم روم بولتے ہیں اس کا وسترہ وہ پہنتا تھا اور اس کا جو بھوجن تھا وہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ٹیڈیا اور بن مدھو تھا اور جیسے کہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ یہونا کو کیا نہیں کھانا چاہیے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی بھی وہ داک مدھو نہ لے کبھی بھی اپنے جیون میں وہ نہ لے کیونکہ اس سے ایک انسان اصد ہو جاتا ہے ان سے ایک انسان کا جو جیون چریتر ہوتا ہے اس میں گڑ بنی گڑ بڑی دکھائے دینے لگتا ہے تو یہونا ایک بگتی ایسا ہی نہیں تھا اور اپنے آپ کو ایک ایسا بگتی پہ یا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ پرمیشور کا پیغام ہے وہ میں پورا کر سکوں یہ جو پرمیشور کا سندیس ہے میں لوگوں کو ویسا ہی دوں جیسا مجھے پرمیشور سے مجھے ملا میں اس سندیس میں کسی بھی پرکر کا ملا وٹ نہ کروں اور یہ 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 جو ہم دیکھتے ہیں یہ سو سمجھر کا کتاب ہے اس پہ آپ الگ ہی ایک پہچن دیکھیں گے اس میں بہت کٹھن کٹھن سبت کو دیا گیا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں کہ یہ یہ کتاب اس کا پہلے ادھیائے جو ہم ہر ایک سمائی اس کو پڑھتے ہیں آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیسور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیسور تھا یہ بات اتنا کٹھن لگتا ہے کہ اس کو سمجھ نیک کیلئے ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اس کا اردھ کیا ہو سکتا ہے تو جب ہم ادھ پتی کتاب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورے بھرامان کے راجنہ پرمیسور کے دوارہ ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ اہو بابت دینے والا یہ کہتا ہے آدھی میں وچن تھا یہ جو ہم ادھی میں پڑھتے تھا آئی ہم اس بات کو آگے چل کے سمجھ تے ہیں کی وچن 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 کیا وچن ہے چودہ میں یہ دیا گیا ہے ایک چودہ میں اور وچن دے دھاری ہوا یہ جو آدھی میں وچن تھا وہ وچن دے دھاری ہوا اور انوگرہ اور سچائی سے پریپن ہو کر ہمارے بیچ میں ڈیرہ کیا اور ہم نے اس کی ایسی مہیمہ دیکھی جیسی پتا کی ایک لوتے کی مہیمہ آمین یہ وچن کو یہ جو ایک چودہ کو اگر ہم وچن کو یہ جو دے دھاری کی بات یہاں پہ کی جارہے ہیں وہ وچن جو دے دھاری وہ کون ہے وہ یسو مسی ہے اگر ہم اس یسو مسی وچن کے جگہ میں ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ نا ایک کو ایسا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ آدھی میں یسو مسی تھا اور یسو مسی پرمی سور کے ساتھ تھا تو یہ نا بپتیس ماں دینے والا ہماری اس پرسنوں کا ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں ساپ دیتا ہے کہ یہ پورے بھرمان کی سری کرنے والا وہ اور کوئی نہیں ہے صرف اور یسو مسی ہے آج اس سنگسار میں اس دنیا میں بہت لوگوں کے پاس الگ ایک کہانی ہے کوئی بولتے ہے کہ یہ جو دنیا سنگسار ہے وہ کسی کے دوارہ سری 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 کی گئی ہے کوئی لوگ کس اپنا ایک پرثہ ہے اپنا ایک چلتی ایک کہانی ہوتے ہیں جو ہر ایک لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن ہم کسی بھی باتوں میں ہم بشواص نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ بشواص کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی بنوات اس کا جو رچ ہے اس کی جو کائنات کا نیو ہے یہ صرف اور صرف ییسو مسیق کی دوارہ ہی سری سری کی گئی ہیں اور اس ییسو مسیق کے سامنے میں یہ اپنے آپ کو کیسا پیس کیا جو آج ہم نے پڑھا تین کا تیس تیس میں کی کی عوصیہ ہے کی وہ بڑھے اور میں گھٹوں کون بڑھے جو وچن ہے جو سری کرنے والا ہے جو اس پوری دنیا کی بنوات کی ہیں وہ بڑھے اور میں گھٹوں آج اس سنسر میں کیا ہوتا ہے کہ سب کوئی لوگ بڑھنا چاہتے ہیں سب کوئی بڑھنا مجھے اچھا پوزیسن ملے مجھے اچھا پوسٹ ملے اور ان کے لئے لڑائے جھگرا کیا دھیر سارے بات بی بات ایسے سننے کو ملتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو کیسا پیس کیا وہ بڑھے اور میں گھٹوں وہ بڑھتا چلے اور میں گھٹتا چلوں یہ اس سے یہ بچن کہتا ہے جو اپنے آپ کو اوپر اٹھائے اس کو نیچے کیا جائے گا تو اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم پرمیشور کی کام کو اور جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں بینم رہو کر اپنے آپ کو نیچہ ہو کر پرمیشور کی سیوکائے کرے تو کیا یہ یحنہ نے اس جو بات کہا وہ بڑھے اور میں گھٹوں یعنی یسو مسیح بڑھے اور میں گھٹوں میں کون ہوں بھالا کہ میں بڑھوں اور وہ گھٹے اس سے ہم یہ سمجھ ملتا ہے کہ یہ ہوں میں کچھ نہیں ہوں میرے پاس کچھ ادھیک نہیں ہے مجھے تو بس ایک چھوٹی سی کام ملا ہے اور اس کام کو مجھے پورا کرنا چاہیے اس کام کو مجھے نبھانا چاہیے کیونکہ میرے پیچھے جو آنے والا ہے میں تو اس کے جوتے کا جو اس جوتے کو کھولنے کا میں تو یوگیا ہی نہیں ہوں تو میں کون ہوں اور وہ کون ہے میرے باتوں کو نہ سنیں لیکن ان کے باتوں کو جرور سنیں اس کے باتوں کو نظر اندج نہ کریں تو آج ہم پرمیشور سے اس لئے چنے گئے ہیں تاکہ ہم پرمیشور کے وچن کو خود بھی سنیں اور لوگوں کو بتائیں ایسا نہ ہوں کہ ہم منوس کے جو انسان میں جو اس سنگسر میں بڑے بڑے پت کے لوگ ہیں یہ جو گیانی گیانی لوگ ہیں صرف ان کے باتوں کو ہم لوگوں کو بتائیں پرنت ہم یسو مسیح کی اس پیغام کو ہم لوگوں کو بتا سکیں اور آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یہ نہ ببتسم دینے والا یہ وقت یہ لوگوں کو اس یردن ندی میں ببتسم دیتا تھا کیا کا من فیراؤ کا ببتسم دیتا تھا اور یہ نہ دینے والا کیا کہا تھا میں تو پانی سے ببتسم دے رہا ہوں اور وہ آگ اور پبیتر آتما سے ببتسم دیگا میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کا جو کام ہے وہ مجھ سے کہیں گنا بہتر ہے کہیں گنا سامرث ہے تو مجھے مجھے جو کام ملا ہے اور میں اس کو کام کر رہا ہوں تو پریے عجی جو ہم یہ ناسی یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناسی جو کام ملا تھا انہوں نے بہتر طریقے سے نبھایا تو یہ سوال ہمارے لئے بنتا ہے کہ آج آپ اور میں پرمیسور نے جو کام ہمیں سوپا ہے کیا ہم اس کو سچے سے کرتے ہیں یہ ہمیں پرخ نہ چاہیے اگر پرمیسور کے جو کام ہمیں سوپا دیا گیا ہے اگر ہم اس کو نہیں کرتے ہیں تو کیا کام کر رہے ہیں یہ تو ہو گیا کہ ہم اپنے من مرجی سے ہم کام کر رہے ہوں جو پرمیسور کو پسند ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں تو پرمیسور یہ جو ہمیں چونہ ہے یہ اس کا مقصد یہ پرمیسور نے ہمیں یہ کام سوپا ہے وہ ہم صرف ہم صرف سمائی کو ہی نسٹ کر رہے ہیں تو یہ ناب بپتیسما دینے والا ہمیں یہ سکھایا کہ جو کام ہمیں سوپا دیا گیا ہے وہ بڑا کام نہیں ہے وہ چھوٹا کام ہے پہلے ہم اس چھوٹا کام کو نبھائے اور ہمیں اپنے آپ کو نمبر ہی یا نیچہ ہی رکھیں کیونکہ پرمیسور نمبر لوگوں کو یا نیچر لوگوں کو ہی وہ اوپر اٹھاتا ہے اور یہ 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 خونہ ببتشمہ دینے والا کا کھان پین جس طریقے سے اس کو دیا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی اس سمئے تک انہوں نے کھان پن کیا جو دک مدو اور جو ٹیڈیا جو بن مدو انہوں جو کہا گیا تھا انہوں نے صرف اور صرف اس کا ہی اپیق کیا تو آج ہمیں ہمارے صحت کو دکھبال کرنے کے لئے جو اچھے بستو اچھی بھوجن ہمیں کہا گیا ہے اس پر ہم بھی دھیان رکھیں ایسا نہ ہو کی ہمارا ہمارا کھانپن کے وجہ سے ہمارا سریر میں نقصن پہنچ اور ہم پرمیسور کو کام کو آگے بڑھانے میں ہمیں کمجور محسوس ہو اور ہمیں ایسا لگے کہ ہم پرمیسور کے کام کو نہیں کر پائیں اس لئے پرمیسور نے ہمیں گیان بودھ اس لئے دیا کہ ہم اپنی صحت کا دیکھ بھل کر سکے اور اس کے کام میں ہم آگے بڑھ سکے تو یہ یہ بابتسمہ دینے والا ہمیں بار بار یاد دلایا ہے کہ پرمیسور نے بھلے ہی یسو مسیح سے چھ مہینہ بڑا تھا یہ بابتسمہ دینے والا یسو مسیح سے چھ مہینہ بڑا تھا لیکن اس نے کیا کہا وہ بڑا اور میں چھوٹا یا وہ بڑھے اور میں گھٹو تو آج ہم کس کا عمر کتنا ہے کس کا عمر چھوٹا ہے بڑا ہے ہم اس طور سے نہیں دیکھے ہم یہ دیکھے کہ پرمیسور نے ہمیں کس لئے چُنا ہے کیونکہ ہمارا کام سے ہی ہمارا اچھی یوگدان سے ہی ہم پہچانے جنیں گے تو آج آپ کا یوگدان کیا ہے کلیسیہ کے پرتی آپ کلیسیہ میں کس سوچ سے آپ کام کر رہے ہیں آپ پرمیسور نے کام کو دیکھتے ہیں آپ کس نظر یا اس کام کو دیکھتے ہیں بڑے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے چھوٹا یا نمبرہ کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں بہت سمجھ چاہیئے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وچن آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے ایک آسیس کا کرن جرور ہو پائے گا میں آپ تمام وں کا دھنیا وات دینا چاہوں گا کہ سبر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس سندیس کو سنا اور اس سندیس کو آپ جرور دوسروں کے ساتھ سجا کریں ایام اس وچن کو پراتنہ کے ساتھ پرمیشور کے پاس آئے ہیں سرگی مہار پیتا پرمیشور ہونے دیکھی اس کا جو 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 چرد رہے ہمارے جو کے لئے ایک آتمک سفر کے لئے لاب دیکھ ہو سکے اور ایسا ہی ہو پیتا پرمیشور کہ ہم ہر ایک سمائے اپنے آپ کو گھٹاتے چلے جائے اور ہم آپ کو بڑھاتے رہیں آپ بڑھے اور ہم گھٹے پورا کر سکے یشو مسیح کے نام سے چھوٹے سی پرات مانگتے ہیں سوارک میں سون اور گرہن کر آمین پریہ میترہ یہ سندیش کو جو آپ نے سنا ہاپ چینل ہندی کے دوارہ آپ سنا اگر آپ پہلے بار سندیش کو دیکھ رہے ہیں اور چینل میں ہیں تو پلیس کریپیا اس کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کیونکہ اس ہاپ چینل ہندی ایسا ہی وچن آپ کے سامنے میں پیس کرتے رہتے ہیں اور پراتنہ کریے گا ہاپ چینل ہندی کیلئے تاکہ یہ ہاپ چینل ہندی بہت تیرے لوگوں کے لیے ایک آسیس کا کرن ہو سکے اور پرمیسوار آپ سبوں کو بہت آیت کے آسیس دے اور ہاں اگر آپ کے پاس کچھ بھی پرسنہ ہے تو یہ یوٹیوب میں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا پرسنہ لکھنا نہ بھولی گا اور ہم جلد ہی آپ کے پرسنوں کا اتر ہم دیں گے پرمیسوار آپ کو بہت آیت کے آسیس دے اور آپ کا دن صبح ہو آمین